مہنگائی میں روٹی چھہ روپے کی کیسے بیچے نانبائی اسوسییشن قیمتوں کے معاملے پر ایک بار پھر ڈٹ گئی رہنماؤں کا کہنا ہے زبردستی کسی کی بات نہیں مانیں گے وزیراعظم کو مشیر غلط مشفرے دے رہی ہیں سو امبار کو ہونے والے اجلاس میں لاحے عمل دیں گے اسوسییشن کا اعلان روٹی کے قیمت نہیں بڑھنے دیں گے مقرر ریٹ پر ہی روٹی نان ملیں گے وزیراعظم پنجاب کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پورے صوبے میں صحت کار دیں گے سینٹ میں لوگوں نے ضمیر کا ووٹ دیا وزیراعظم پنجاب نے مونسون چھجرکاری مہم کا افتدار کر دیا وزیراعظم نے چائنہ پارک میں پودا لگا کر مہم کا افتدار کیا تاجروں کے حرطال کے اعلان پر پی ٹی آئی قیادت متحرک نائب صدر پی ٹی آئی پنجاب شبیر سیال سے ایمبروئیڈری اسوسییشن کے وقت کی ملاقات ایمبروئیڈری اسوسییشن کے وقت نے درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا شبیر سیال کہتے ہیں تاجر طبقے کو ریلیف دلائیں گے پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز ڈگری پروگرام میں داخلوں کا آگاز داخلوں کے لیے یونیورسٹی کا ایڈمیشن کیمپس نہ لگانے کا فیصلہ داخلوں کی درخواستیں آن لائن وصول کی جائیں گی امیدواروں کو یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ پر داخلوں سے متعلق تمام زوابط جاری کر دیے گئے فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ نو اگرس مقرر ہے حکومت نے سکولز کے لیے نیا عظم اور اپنا مقام پیدا کر کا نعرہ متعرف کرا دیا سرکاری سکولز کے بیرونی گیٹ پر خصوصی نعرہ لوگو پینٹ کروانا شروع کر دیا ڈسٹرک ایڈکیشن آتھارٹی نے پرنسپلز ہیڈ ماسٹرز کو ہدایات جاری کر دی دوسرے جانب دور دراز علاقوں میں بچوں کو تعلیم دینے کی نئی حکمت عملی تیار سی او ایڈکیشن کہتے ہیں سرکاری سکول کی امارت نہ ہونے پر قرائے کی بلڈنگ لی جائے وفاقی وزیر برائے تحفظ محولیات زرطاج گل کا چارل پرٹیکشن بیورو کا دورہ چر پرسن چارل پرٹیکشن بیورو سارا احمد نے زرطاج گل کا استقبال کیا زرطاج گل کہتی ہیں کہ ہر بجٹ میں سڑکوں پھولوں کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے انسانوں پر کبھی سرمایہ کاری نہیں کی جاتی ہمیں انسانوں کے ترقی پر توجہ دینا ہوگی چارل پرٹیکشن بیورو نے سبابی کے حسن علی کو بارہ سال بعد خاندان سے ملا دیا والدین بیٹے سے مل کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے آنکھیں نم ہو گئیں چیئر پرسن چارل پرٹیکشن بیورو کہتی ہیں حسن دوہزار سات میں موٹر وز سے ملا تھا شہر میں برائلر کے رسط میں کمی سے قیمت میں اضافہ زندہ مرگی سات روپے اضافے کے بعد ایک سو پینٹس روپے فی کلو جبکہ مرگی کا گوشت دس روپے اضافے کے بعد ایک سو چھانوے روپے فی کلو گرام کا ہو گیا ہے پیپلز پارتی کا سینٹ الیکشن میں خوفیہ رائے شماری ختم کرنے کا مطالبہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پورے ملک کے سامنے سینٹ الیکشن میں سرعام دھانگلی ہوئیں سادق سنجرانی کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے معاملے کے تحقیقات کروا رہے ہیں امید ہے دوسری جماعتیں بھی انکوائری کروائیں گی شک کی بنیاد پر کسی کو پارٹی سے نہیں نکال سکتے ہمیں آپس میں لڑانے کی سازش کی گئی اعتصاب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت نیپ کو حمزہ شہباز کا مزید سات روز کا ریمان ڈے لیا گیا حمزہ شہباز تیر رولنگ ملز میں بھی حصہ دار ہیں ملزم نے کروڑوں روپے ایک دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کیے مزید تفتیش کرنی ہے نیپ کی استعداد پیشی کے موقع پر سیکیورٹی سخت رہی کارکنان اور عام شہریوں کا عدالت میں داخلہ بھی بن رہا تمام نیپ قیدیوں سے عام ملاقات پر پابندی آئے خاجہ برادران، حافظ نومان، آہد چیما اور دیگر سے عام ملاقاتیں نہیں ہوں سکیں گی نیپ کیا دیوں سے صرف پونی رشتدار یا وکیل ہی ملاقات کر سکے گا پہلے نباز شریف رانہ سناہولہ سے عام ملاقات پر پابندی لگائی گئی تھی میک میں پولیس سب تھانوں کا قبلہ درست کرنے کی طرح فلوٹ آیا ہے مورڈل تھانوں کے بعد عام تھانوں کو اپگریڈ کرنے کا ایک اور منصوبہ بیک ٹو دی بیسک نام سے نئے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کہتے ہیں پالٹ پروجیکٹ میں لاہور کے چھے تھانوں کا انتخاب کیا جائے گا تھانوں میں فرنٹ جس کے ساتھ سہولت جس بھی بنایا جائے گا آئی جی پنجاب کا قربان لائن میں موجود اسطبل کو 31 اگست تک ایلیٹ ٹریننگ سینٹر بیدیاں منتقل کرنے کا حکم آئی جی کہتے ہیں پنجاب پولس کے 49 آلہ نسل کے گھوڑوں کو بیدیاں سینٹر منتقل کیا جائے گا قربان لائن میں اسطبل کی جگہ چھوٹے ملازمین کے لیے کورٹرز بنایا جائیں گے میٹرو پولیٹن کورپریشنز زونل انتظامیہ کا دفعہ 144 کا نفاظ بھی ناکام ہو گیا پھر اس پر روڈ سمیت شہر کے مختلف شہرہوں پر غیر قانونی مویشی منڈیا کائیں باغبان پورا، مین بولیوارڈ، گوچن راوی، سبزازار میں غیر قانونی سیل پوائنٹس بن گئے علامہ اقبال جاؤں سمیت دیگر علاقوں میں غیر قانونی سیل پوائنٹس کائیں کیے گئے ہڈیارہ دی ایچ اے فیز نائن کی مویشی منڈیاں فال کر دی گئی مویشی منڈیاں پانچ سو کنال رکپے پر مشتمل دوسری جانی دی ایچ اے رہبر مویشی منڈی فال سہولیات کا فقدان جگہ جگہ کیچڑ کے باعث ویپاریوں کو مشکلات کا حق نہ ہونے کے برابر حکومت پنجاب کا تین عرب روپے سے مزید نئی سویڈو بسیں خریدنے کا فیسرہ سیکرٹری ٹرانسپورٹ اصد رحمان گیلانی کا کہنا ہے کہ لاہور شہر جنوبی پنجاب اور تمام ڈیویشنل ہیڈ پوارٹرز کے لیے نئی سویڈو بسیں خریدی جائیں گی محکمہ ٹرانسپورٹ پر کابینہ سے تین عرب روپے مانتی ہیں حکومت نے عدلیہ کے الاؤنس میں ترامیم کر دی محکمہ ٹھازانہ نے ہائی کوٹ ریجسپرار اور سیشن جج کو آگاہ کر دیا بلاؤنگ ہونے والا الاؤنس موجودہ پیسکیل کے ساتھ دیا جائے گا پہلے عدلیہ کا الاؤنس دوہزار آج کے پیسکیل کے مطابق دیا جا رہا تھا محکمہ ٹھازانہ نے ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سروسیز ہسپتال اور پی آئی سی کے درمیان نالے کو دھامتے کا منصوبہ سوس سروسیز کی اوپنی سے پی آئی سی ارفان بلوگ تک نالے کے چھر ڈالے جانا تھی گزرستہ مالے سال کروڑوں روپے سے نالے کو دھامتے کا منصوبہ بنایا گیا تھا نالے کو دھامتے کا منصوبہ بدستور ادھورا ہے چھے کروڑ روپے کے فنڈ بھی ادانہ کیے گئے سروسیز ہسپتال کا ملازم عدویات چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا وارڈ بوائی فرید کو ایم ایس ڈاکٹر سلیم چیما نے اتطلاع ملنے پر پکڑا وارڈ بوائی فرید کو پولس کے حوالے کر دیا گیا تھانہ شادمان نے مقدمہ درز ہزاروں مالیت کے انجیکشن بھرا ایف آئی اے کی ٹیم کا باہت بان پورا میں چھاپا بیک بھی اور چکن سیل شاپ سے بجلے چوری پکڑی گئی ڈیریکٹر ایف آئی اے وقار عباسی کے ذریعے نگرانی ٹیم نے چیکن کی لہسانی چکن سینٹر اور احمان بیکرز کے مالکان کے خلاف مقدمہ درز ڈی جی ایل ڈی اے نے محکمے میں موجود لینڈ مافیا کے سہولتکاروں کے خلاف کمر قسلی ملشاہ بم اور اس کے بیٹے کو پروٹوکول دینے پر تین ملازمین اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ازاہ دزیز اسسسٹنٹ نائم اللہ اور نائب کاسر کاسر موکل ملازمین کو پی ڈیٹ کے تحت شوکاوز نوٹس بھی جاری کر دیئے گا شہر کی سب سے بڑی فلوٹ اور سبزی منڈی بادامی باک میں برنتظامی سیوریچ کا دو دو پھر پانی خریداروں اور تاجروں کے لیے وبال جان بن گیا انتظامیہ خاموش تماشائی آرتی اور بیوکاری پریشان مون مارکیٹ میں پلازے کی تیسری منزل سے گرنے والی چار سالہ بچی دم توڑ گئی تبیم داد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم جان بد نہ ہو سکی والدہ کہتی ہیں ختیجہ دوسرے بچوں کے ساتھ چھت پر کھیل رہی تھی اچانک نیچے آن گری ججز کے کمی بروقت انصاف کے راہ میں بڑی رکاوٹ بن گئی لاہور ہائی کورت میں چودہ ججز کی اسامیاں ایک عرصے سے خالی ججز کے کمی سے زیرل طوا مقدمات کی تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار سے تجاوز کر گئی ججز تائیناتی کے لیے فیرس بھی بنائی گئی مگر پیش رکھ نہ ہو سکی وکلہ تنظیموں نے بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کی تائیناتی کا مطالبہ کر دیا احتساب عدالت سپورس فیسٹیبل میں مبینہ بیضاب کیوں کا کیس سابق دی جی سپورس بورد اسمان انور کے جوڈیشل ریمان میں سترہ انگز تک توسی اسمان انور کو جوڈیشل ریمان ختم ہونے پر جیل صلاح کر عدالت پیش کیا گیا تھا ٹرین آپریشن بھی بحال نہ ہو سکا کراچی اور لاہور سے آنے والی گیارہ ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار مسافر پریشان دوسرے جانب لاہور آنے اور جانے والی چودہ پروازے بھی متاثر فلائٹ انکوائری کے مطابق آٹھ پروازے منصوب چھے پروازے تاخیر کا شکار پیریس ابودابی مشہد گوانگزو جانے والی پروازے منصوب کر دی گئے چار اگرس یوں میں شہدائی پولیس پنجاب پولیس کل یوں میں شہدہ منائے گی آئی جی پنجاب کہتے ہیں فورس اپنے پندرہ سو شہدہ کی وارث ہے کوئی اہل کا شہید وہ تو لگتا ہے میرے جسم کا کوئی حضور کم ہو گیا پرعظم اور بہادر فورس کا کمانڈر ہونے پر فکر ہے شہدہ کے عظیم خاندانوں کو سلام پیش کرتا ہوں ایکسپو سینٹر میں سپیڈر انٹرپرینر ایکسپو دوہزار انیس کی افتتاہی تقریب گوانر پنجاب چوہدی محمد سرور کی وطور بہمان خطوح سے شرکر سپیڈر گروپ کے چیرمن ڈاکٹر عبد الرحمان سبائی وزیر راجہ یاسد ہمائیوں سینئر صحافی اوریا مقبول جان نصرولہ مالک سمیت بھیگر کی شرکر گوانر کہتے ہیں یونیورسٹیز میں غیر سیاسی اور میرے پر وائس چانسلر لگا رہی ہے چیرمن الڈی ایم سی ریاض عمید چودری کی زیر صدارت اجلاس تمام زونال افسران کے شرکر عید الازہ سے قبل اور دوران صفائی کے خصوصی انتظامات پر تبادلہ خیال زونال افسران کو عید سے قبل اور دوران فیلڈ میں رہنے کی ہدایت اور الڈی اے کے ناتجربہ کا ٹھیک ادار کا کارنامہ علامہ اقبال روڈ کو تعمیر کے نام پر کھوڑ کر مسالستان بنا دیا ایلڈی نے دو ماہ قبل اجلت میں تعمیراتی کام کا آغاز کیا ٹھیک ادار کام بند کر کے مشین بھی چھوڑ کر گائے جگہ جگہ گھڑے شہر کو آمدرف میں شدید مشکلات کا سامنا